اہل ایمان اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہیں برداشت نہیں کرتے اور عورت کا بغیر عذر کے طلاق ماننا یہ بیماری بھی ہماری یہ گناہ بھی عام ہے تھوڑی سے نرات کی بھی دے طلاق ہے مرد تو دے طلاق اس کی جسمات کو اور اور اُبھارنا کہ یہ دے طلاق یہ گناہ ہے اس طرح طلاق ماننا غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا عورت سے ہاتھ ملانا عورتوں سے ہاتھ ملانا اور ہمارے ہاں جو تھوڑے سے سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے ادھر خود کھڑے ہیں ادھر کسی اور کی بیوی آگے وہ کھڑا ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے ساتھ اور کہتے ہیں جی ملیے یہ ہماری محترمہ زوجہ محترمہ وہ کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بدب غیرت کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اہل ایمان ان کی خیرت ایسے ہوتی ہے صحابی گھر میں آ رہے ہیں بیگم دروازے پہ کھڑی ہے میزہ اٹھا پہ ہے وہ کہتی سبر کر اندر کا منظر تو دیکھ لے میں بستر سے ویسے نہیں بھاگی بستر پر تو ایک ساپ بیٹھا ہے اہل ایمان اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہوئے برداشت نہیں کرتے اور دیوس بیگم کو تیار کر کے پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ کے گھر آ جاتے آپ اچھی طرح شاپنگ کر کے آ جائیں جو شاپنگ آپ کر سکتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا اور بیگم بھی وہ کہتی ہے تو آنوں کپڑا لینے ہی نہیں آندا ساری شاپنگ تو مجھے کرنی آتی ہے اللہ کی بندی اگر تُو نے یہ کپڑا اپنے خامند کو پہن کر دکھانا ہے تو جیسا اس غریب بھلے آدمی کو پسند آگیا پہن کے دکھا دے اور اگر تُو نے خیروں کو دکھانا ہے تو اپنی ایمان کی خیر منا عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملنا عورتوں سے ہاتھ ملانا عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا اور خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گدرنا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے فہیہ زانیتن زانیتن زانیہ اور آج کل کوئی میک اپ کا ایٹم رہا ہی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو ہر چیز خوشبو میں ہے تو اپنی عورتوں کو روک کے رکھو بغیر محرم سفر کرنا عورتوں کا باریک اور تنگ نیٹ کا لباس پہننا باریک لباس پہننا جس سے ان کا جسم حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں باریک لباس پہنے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ لباس نہ پہنو اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو زندگی کے چار دن کے مزے لے لو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما